اسلام علیکم محسن صاحب اپنا پہلا تاراکھا دوں محسن صحید اس کے بعد آپ نے یہ کیا کاشت کیا اس کے بارے میں یہ زیرا ہے اس کا کیس مہنے میں لگانا ہے کیس ٹیمگ لگانا ہے کتنا بیج آپ نے ڈالیا ہے اس کے بارے مکمل بریف کردو یہ زیرا جو ہے یہ نومبر کے سٹارٹ میں لگ جاتا ہے بلکہ بہتر ہے جو لاکے تھوڑے سے خوشک ہیں جس طرح جنوبی پنجاب ہے وہ پندرہ اکتوبر کو کاش کر لیں اس کی تو اس کو صرف ایک پانی لگتا ہے اس کو کسی خاد کی کسی بڑی بیٹ بنایا ہے اگر ہم سنگل کھیلی پر لگائیں تو چوپا لگا سکتے ہیں یہ چوپا لگا سکتے ہیں ہم نے تو تھوڑا چھٹا دے کے دو کلو بیج کا ایک اکڑ میں کتنا بیج ڈالنا ہے چار کلو چار کلو اور بیج کا کیا ریٹ ہے صرف چل رہا ہے بیج کا ریٹ پندرہ سو روپے کلو کہ جے بیج کا ہم سے ملے گا یہ ہم نے ساتھکاباد سے مکویا تھا یہ کمپنی کسی سے ہے کنگ سیڈ کمپنی کنگ سیڈ تو کیا یہ پنسار سے جو لینا وہ پنسار سے آپ نے لینا وہ بیج جو ہوتا وہ ٹوٹا ہوتا ہے جو بیج والوں سے ملے گا وہ آپ کو سابت بیج ملے گا اس کی بھی دو ورائٹی ہیں ایک ارانی بیج ہے اور ایک انڈین ہے اپنے جو انڈین ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے آپ نے وہ کاش کرنا اور ہم پر لگایا جو پا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پانی لگا دیں اکتوبر نومبر دو مہ میں یہ کاشت ہونا ہے موسمی حالات کے مطابق اور اس کے بعد اس کی کٹائی کا شروع ہے آپ نے آگئے ہیں ارگینک پارک تو باقی اگر ہو تو بتا دیں نمنہ سے سمجھے نہیں سمجھے تو ٹھیک آپ خاد کی بات ہی نہیں کرتے ہم نہیں خاد اس پر میں کوئی استعمال نہیں کی اور نہ اس کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے ویسٹ کمپوزر میں ایک فلڈ کریں گے اور ایک ویسٹ کمپوزر آپ اس پر سپریے کر دیں گے سپرے کر کرے گے کی ایک بیماری آتی ہی؟ اس کو کوئی بماری نہیں آتی یہ خود جڑی بوٹی ہے اور یہ گاجر نسل ہوتی ہے اس ہی کی گاجر کا پودا لگا ہوا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ گاجر کا پودا لگا ہوا ہے اس کا کتنی ہائٹ ہو جاتی ہے اس کی جیس كپوگی ہے جیسی چھوٹی جڑی بوٹی زیادی چھوٹی بڑی چھوٹی اس کے اوپر کیا پھول نکلتے ہیں ڈوڑیاں نکلتے ہیں اس پر پھول نکلیں گے پھر بعد میں وہ سونف کی طرح بن جائیں گے آپ نے اوپر سے اس کو کاٹ لینا یہ ایک دفعہ سب ساری مکملے اس کی پکائی ہو جاتی یا تھوڑی تھوڑی بلکل جس طرح گندم کے گندم سے ایک مہینہ پہلی یہ تیار ہو جاتا ہے ایک دفعہ ساری کٹائی کر کے یعنی کہ مارچ میں تیار ہو جاتا ہے مارچ اپریل کے شروع میں آپ نومبر میں لگائیں گے نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل چھے ماہ کی فصل ہے تقریباً چھے ماہ کی فصل ہے اور اس کی کتنی اوستہ آجاتی ہے اس کی اوستہ آجاتی ہے نارمل کیر کے ساتھ اٹھارہ سے بیس من فی اکڑ اٹھارہ سے بیس من فی اکڑ جی نارمی کے زمین کیسے ہوتا زمین اس کے لیے میرا زمین ٹھیک ہے یہ ریتلی زمین میں بھی ہو جاتا کوئی اس کے لیے زمین کلدر علی زمین نہ وہ بس باقی یہ ہر قسم کی زمین میں ہو جاتا ہے اٹھارہ من ستارہ من اگر اس کے ریٹ کیا ہوتا ہے اسی من کا اس کا ریٹ ویسے تو پنسار کی دکان سے یہ آٹھ سو روپے کلو ملتا ہے اچھا تو اگر آٹھ سو کلو ہو سی تو آٹھ سو اگر آٹھ سو نہ بھی ہو اگر زمین دار کا پانس سو روپے کلو بھی بکے تو یہ بیس ہزار کا من ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں کتنا بنتا ہے اس کو بارشیں یا کوئی خراب نہیں کرتی زیادہ بارشیں اس کو خراب کرتی ہیں لیکن دو چار بارشیں پڑھیں تو اس کا کوئی ایسا اثر نہیں اس پر بارشیں پڑھیں ہیں اور کورا جو کورے کے دنوں میں اس کی گروت رک جاتی ہے جیسے ہی سورج نکلتا ہے موسم بہتر ہوتا ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اچھا ارشاد پر یہ دکھانا قریب سے یہ جو پودے ہیں یہ زیرا کے اچھا سار جی پھر اگر اٹھارہ سے ستارہ پودوں میں پودوں میں ہم صرف گندم کماد اور یہ چاول یہ موٹی موٹی فاصلہ ہم محنت کریں آرگینک کی طرف آئیں ویسٹی کمپوزر بنائیں اپنے میکرو نیوٹنس بنائیں اپنا گاربیج انزائم بنائیں یہ ساری ہم چیزیں خود بنائیں اور ہم یہ میکرو نیوٹنس ویسٹی کمپوزر گاربیج انزائم اور اپنا آرگینک پیسٹی سائیڈ میکرو نیوٹنس وہ سب کی سب ویڈیو بنی ہیں اڈوانس فارمنگ ٹیکنیک میں آپ اس میں چیک کریں ان کا یہ لینک ہے دیا ہوا آر اڈوانس فارمنگ ٹیکنیک سے اس میں تقریباً یہ تقریب کموں بیش چالک سی چالک ویڈیوز ہوں گی جو صرف آرگینک پر بنائیں گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جو چینل ہے اس میں آرگینک ہی کم کم 50% آرگینک پر ہی کام کیا جا رہا ہے کہ اس میں ویڈیو آرگینک دی جائیں تاکہ لوگوں بچ جائیں خادوں سے کیمیکال سے تو اس لیے محسن صاحب سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی سی ایک فصل بتائی ہے کیونکہ پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیسے طریقے سے کاش کرنا کتنا ہونا ہے اور ہم نے اکثر سنا ہے کہ یہ پانچ چھے من محسن بھائی بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ ستارہ سے من آ جاتی ہے اگر دس ہزار پہ بھی یہ سیل ہو جائے ایک من تو پھر بھی یہ کیس کے مقابلے میں کوئی اور فصل نہیں ہے تو اس کے لیے نمبر ہوگا اگر کوئی تھوڑی بہت جو بھی منومت لینی ہو تو محسن بھائی آپ کو بتائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھنا محسن بھائی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاکت علی صاحب جی چونیاں سے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ خصومات نکلے ہیں صرف یہ آرگینک کے لیے اور انہیں کوئی کام نہ تھی انہوں نے آرگینک سیکھنا تھا تو اس لیے یہ ہمارے بزرگ ہیں تو ان کی رہنمائی بھی صرف آپ ان کو دیکھیں تو آپ بھی آرگینک پر آجائیں اسلام سیکھنا ہیارے ڈاکٹر سو zelf موسیقی